بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دل کی کمزوری کا گھریلو علاج متوازن غزہ دل کی صحت کے لئے متوازن غزہ بہت اہم ہے ایسی غزہ منتخب کریں جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کریں اور دل کی کمزوری کو بہتر بنائیں پھل اور سبزیاں روزانہ کی خوراک میں زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کریں یہ ویٹیمنز مادنیات اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں دانے دار غزائیں براؤن رائز جو اور دالیں دل کی صحت کے لئے مفید ہیں ان میں فائبر ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے اومیگا تری فیٹی ایسیڈ مچھلی خاص طور پر سالمون اور میکریل اور چیا سیڈز جئی اور اخروٹ میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو دل کی صحت کو فیروغ دیتا ہے پانی کا استعمال پانی دل کی صحت کے لئے بہت اہم ہے روزانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی پیئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹڈ رہے اور دل کی صحت بہتر رہے پانی دل کی دھڑکن کو مستحکم رکھتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے ورزش باقائدگی سے ورزش کرنا دل کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے ہفتے میں کم از کم ایک سو پچاس منٹ کی موتدل ورزش جیسے تیز چہل قدمی یا سائیکل چلانا دل کو مضبوط بنا سکتی ہے ورزش دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور دل کی دھڑکن کو منظم رکھتی ہے نمک کی مقدار کم کریں زیادہ نمک کا استعمال دل کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتا ہے اور آکھ میں نمک کی مقدار کم کریں اور کھانے میں نمکین اشیاء سے گریز کریں کم نمک کا استعمال دل کی دھڑکن کو مستحکم رکھتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے تناؤ کا انتظام ذینی دباؤ دل کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے تناؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا مراقبہ یا امیق سانس لینے کی مشکیں مفید ہو سکتی ہے روزانہ کچھ وقت خود کو آرام دینے اور ذینی سکون حاصل کرنے کے لیے نکالیں گھرے لو جڑی بوٹیاں لیسن لیسن دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے روزانہ ایک یا دو جوے لیسن کھانا مفید ہو سکتا ہے ادرک ادرک دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے ادرک کی چائے یا کھانا کھانے میں شامل کریں پھلوں اور گریدار میوے کا استعمال سیب سیب دل کی صحت کو فروغ دینے کے لیے بہترین ہے کیونکہ ان میں فائبر اور ویٹیمنز کی بڑی مقدار ہوتی ہے کیلہ کیلہ پوٹاشیم سے برپور ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو مستحقم رکھنے میں مددگار ہے بادام اور اخروٹ یہ گریدار میوے دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں اومیگا تری فیٹی ایسٹ اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دل کی شریانوں کو صاف رکھتے ہیں چائے اور جڑی بوٹیاں سوز چائے سوز چائے میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کلیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتے ہیں پودینہ کی چائے پودینہ دل کی دھڑکن کو منظم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتی ہے وزن کا خیال رکھیں اضافی وزن دل پر بوجھ ڈال سکتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے ایک صحت مند غزہ اور باقائدگی سے ورزش کے ذریعے وزن کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے وزن کم کرنے سے دل کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے اور دل کی کمزوری کم ہو سکتی ہے نشہ آور چیزوں سے پرہیز شراب شراب کے زیادہ استعمال سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اس سے پرہیز کریں یا اس کی مقدار کو کم کریں تمباکو تمباکو نوشی دل کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھاتی ہے اس سے پرہیز کریں یا اسے چھوڑنے کی کوشش کم نمک کم چکنائی والی غزہ اور باقاعدگی سے ورزش کریں بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چک کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں اچھی نیند پوری اور باقاعدہ نیند دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے رات کو کم از کم سات آٹھ گھنٹے کی نیند لیں نیند کی کمی دل کی دھڑکن کو متاثر کر سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے تازہ ہوا میں وقت گزارنا تازہ ہوا میں چلنا دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے اور ذینی سکون فراہم کرتا ہے روزانہ کچھ وقت باہر کی ہوا میں گزاریں اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں دل کی ورزشوں کا دھیان دل کی ورزشوں سے دل کی ازلات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے پانی میں ورزش جیسے تیراکی یا پانی میں دیگر ورزشیں دل کی طاقت اور برداشت کو بڑھاتی ہیں کھینچنے کی مشکیں دل کی ازلات کو مضبوط کرتی ہیں اور خون کی گردش کو بہتر بناتی ہیں نتیجہ دل کی کمزوری ایک سنگین مسئلہ ہے لیکن صحیح غزہ بقائدگی سے ورزش اور صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے اختیار کر کے دل کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان گھریلو علاجوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر دل کی کمزوری کی علامات شدید ہوں یا آپ کو دل کی بیماریوں کی علامات محسوس ہوں تو فوراں طبی مشورہ حاصل کریں دل کی صحت کو نظر انداز کرنا مہنگہ ثابت ہو سکتا ہے اور جلدی علاج کرنا بہترین نتائج فراہم کر سکتا ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے خدا حافظ